بہت سے سائنٹیسٹ کہتے ہیں ہم نے 4% دیکھ لیا ہے میں اس پہ بھی کرسن کرتا ہوں کہ 4% کیسے دیکھ لیا آپ نے آپ پرسنٹیس تو تب بناتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ 100% کتنا تھا یہ کلیم بھی غلط ہے آپ اسمان پہ دیکھیں آپ ستاروں کو دیکھیں آپ اللہ کی کریشن دیکھیں اللہ نے جانور بنے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں ساری باتیں چھوڑ لیں آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالی جو سسسم چل رہے ہیں دشان بھے ماشاءاللہ بائیلو جی پڑھاتے ہیں واللہ ہی آپ کا ایک ایک سیل جو ہے نا وہ بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہے آپ جو مرضی آنکھیں بند کر لیں کان بند کر لیں لیکن آپ کو بوڈی کا ایک ایک سیل گواہی دے رہے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہے کہ اللہ تعالی موجود ہے وہی آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا سورت یاسین کی آئیت ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان ہماری مثالیں بیان کرتا ہے اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول کے کیا تھا پھر اللہ تعالی آگے بتاتے ہیں کہ تم ایک سپرم کا ڈراب تھے that was your اوقات اور تم باتیں اتنی اتنی بڑی کرتے ہو اتنی بڑی باتیں کرتے ہو اور میں اس پر ایک چیز بڑی ایٹ کرنا چاہوں گا لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالی کو ہماری ضرورت ہے یہ ایتھیس بھی کچھ کلیم کرتے ہیں اللہ کیوں تنا self-praise اپنے آپ کو کرتا ہے یا ہماری worship اللہ کو ہماری worship کے ضرورت ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو اسمان ہے it is creaking it is producing a creaking sound creaking sound کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پرانی چارپائی پر جب کوئی بیٹھتا ہے تو وہ جو آواز آتی ہے یا ایک camel پر جب کوئی heavy load ہو تو جو آواز آتی ہے تو اسمان تمہارے اوپر نا creak کر رہا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ حق ہے اور یہ بات واقعی it deserves کہ وہ creak کرے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسمان پہ چار انگلیوں سے بھی زیادہ distance نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہوئے اللہ کے آگے رکوع کر رہے یا اللہ کو سجدے کر رہے اللہ کو ہماری کیاں ضرورت ہے کتنے لوگ ہیں ہم لوگ کتنے billion لوگ ہیں شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں compare کر سکتے ہیں اللہ doesn't need us ہم ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے محتاج آجا آپ بھاگ ہی نہیں سکتے آپ اللہ سے escape ہی نہیں کر سکتے اللہ نے challenge دیا surat رحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت اگر اللہ کی سلتنس سے نکل سکتے تو نکلو نکل کے دکھاؤ ہمیں ہم تو ابھی یہ مارس تک نہیں پہنچ سکے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ please بھائیو اور بہنو تو تھوڑا سا unbiased ہو کے unbiased ہو کے دیکھیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بہت اچھا اپنے sincerity کے ساتھ ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ ایتھیزم ایتھیز کا بھی ذکر کیا یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا آپ نے بات کی اس پر مجھے ڈاکٹر کارل سیگن ایک بڑے مشہور فیزیسس گزرے ان کا کال یاد آیا ہی سیڈ ویلوک اٹھ یونیورس گیلیکسیس اور جنسیس سسٹم وی کم تو ریلائز کہ سموہر سمتھنگ انکریڈیبل اس ویٹنگ کو بی فاؤن اللہ سبحان اللہ کارل سیگن کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے دیکھیں اب تو فیزیکس زیادہ تر فیزیسس پوزیشن ریورس کر رہے ہیں باتا آپ وہ اس بات پر آگے ہیں کہ کرییٹر موجود ہے وہ ہے کیسا کون ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا لیکن بکاعدہ پوزیشن ریورس کی ہیں کہ ڈیمیا نے اپنی کیا looking at all this thing gravity exactly needs to be as much as it has to be یعنی یہ کس نے سیٹنگ کر دی ہے ہر سیارے کی gravity کی everything is set into motion پلیس تو وہ تلوار رکھیں آپ کہا محمد کون بچائے گا اللہ کے نبی سلام اللہ اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئے یعنی وہ کانپ نہیں لگ گیا اسی طرح مجھے ایک واقعہ آدھا ہے اب یہ کتنا اوثنٹی کا لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا اس کا bڑا مشہور نام اس نے کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے آپ کے بارے مشہور ہے ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے جو بریک نہیں ہوتی ہے وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے خالد نے کہا کہ کونسی تلوار میرے پاس تو بہت تلوار ہیں جو میں use کرتا ہوں آپ کو کونسی دیکھنی اس نے کہا نہیں وہ والی خالد ولید نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے تلوار نظر آ جائے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری manifestation صحابہ کی لائف میں موجود ہیں نظر آ رہی آپ دیکھیں دسٹریس میں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی اللہ اللہ رب لا شرک بھی شئی اور پھر لا الہ اللہ رب عرش العظیم پھر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کس طرح ہمیں پکارنا سکھایا اور کیا آپ کو صحابہ کی لائف میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس طرح اللہ پر صحابہ ایمان لائے نا وہ تو ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا تو کوئی دل کو نرم کرنے علی واقعات ہم لوگوں کو میں سمجھتا ہوں میں جو کافی باتیں میں نہیں کر لی ہیں صحابہ اکرام انبیاء کے بعد وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی سب زیادہ معرفت تھی اس پر ہم سب اگری کرتے ہیں پر صحابہ اکرام کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس نے ہمیں بہت ریلیو دیا اللہ حکم ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں وہ آیت کون سی تھی اور کیوں ان کو اس نے اتنا ریلیو دیا کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی غفور الرحیم اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سکولرز نے کہا ہے کہ پانچ باتیں سائیت میں نوٹ کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ کہ اے میرے بندوں جنہ نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے بے شک اللہ ہی غفور الرحیم اب پہلی بات سکولرز کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایڈریس اللہ تعالیٰ یعنی کہ جنہوں نے گناہ کی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ اے اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترج اختیار کیا انہ من المجرم من تقیمون کہ ہم ایسے مجرم سے بدلہ لیں گے تو دیس منیفیسٹ اللہ آن دی آن سیٹ نمبر ٹو اچھا گناہ زنا کیا شرک کیا چوری کی ڈاکہ ڈالا قتل کیا نہیں پل یا عبادی اللہ دینا اسرف علی انفسی ہم یعنی سٹوری کو ختم کیسے کیا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا یعنی کہ بات ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو آپ کمپیر کریں کسی مخلوق کے ساتھ کسی نے کوئی برا کیا اور کسی جج کے پاس جائے تو وہ پہلے اس کو دلاسے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی چوتھی چیز ان اللہ یغفر ذنوب جمیع اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے عربی میں ذنوب گناہ کی جمع ہے یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے تسلی دی جمیع بے شک ان اللہ ان عربی میں تاقید کے لئے یوز ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ سارے کے سارے اللہ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں پانچ بھی ان بے شک ہوال غفور رہی وہی ہے بار بار ایفرمیشن بار بار گیرنٹی یعنی کہ کسی کو اگر یہ لیکن اس چیز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے لئے کوئی نکلنے کا راستہ مجھے سائن نہیں مل رہا مجھے اللہ کی طرف سے وہ وائیوز نہیں آرہی اللہ تعالی نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے لئے اگر کوئی سمجھے اگر اللہ کی مارفت کسی کہ